بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھائی زبیل داس چپٹر ہے لیرنکس اناٹوی کا الحمدللہ کافی مشکل تھا لیکن لیرنکس بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہم نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ فیرنکس کمپلیٹ کیا سلیوری گلینڈ کیا لیرنکس کیا اور اس سے پہلے ہم نے ایک نوز والا کمپلیٹ کیا بس ہمارا ایر رہ گیا اس کی لمبی ویڈیو چھوٹی تو میں نے آرلڈی بنا دی لیکن لمبی رہتی ہے تو میں نے دیکھوں گا فورن باڈی آئیر پیسیج کے بارے میں بڑھ سکتے ہیں تو اس کے بعد بتانا سمجھائی ہے یا نہیں آئی اگر ویڈیو چڑھی ہو چاپساند آئے دیو سبسکرائب کار دیا کرو کوئی تنا مسئلہ نہیں شیئر بھی کر دیا کرتے کوئی تنا مسئلہ نہیں مسئلہ اب یہاں بھی ہمارے پاس فورن باڈی آف ایر پیسیج تو ایر پیسیج کے اندر کون کون سی فورن باڈی دا سکتی ہے وہ کہہ رہا ہے چلڈرن جو ہے نا سب سے زیادہ جو چار ساتھ سے کم عمر کے چلڈرن ہے وہ اس کے ساتھ سفر کرتے ہیں چھوٹے بچہ کھیل دا تھا گلے میں ڈال دی کوئی کوئی چیز ٹھیک ہے یہ جو کل کو جن لڑکیوں کی شادی ہوں نہیں ہے سن لو آپ جی آپ سے بات کر رہو ٹھیک ہے آپ کے اگر بیبی نے کھلونا جو ہے نا وہ موں میں ڈالا ہوا یا آپ نے اسے کوئی گاجر دی وہ اس نے موں میں ڈالی ہوئی سکھا دیا پیسے دیئے تایابو دے گئے ہیں جی چاچو دے گئے ہیں دادابو دے گئے ہیں نانابو دے گئے ہیں یہ بیٹا پانچ روپاہ کا سکھا رکھ لو بچہ بڑا خوش کھیل دکل سے موں میں ڈال لیا اور فسا آگے بیٹھ گیا بعد میں ہم پتہ چلے کہ وہ بڑوں کو بدوائیں دے رہے گئے بچہ ہمارنے دے گئے اس کے دن جو ہے نا وہ تین قسم کی جب میجر ہمیں دیکھے گئی ہیں کب کب فارن باڈی یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ویجی ٹیبل کچھ فارن باڈی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کوئی نان ویجی ٹیبل میٹرز آ سکتی ہے پھر ہمارے پاس ہوتا ہے ڈیورنگ انیسٹیزیا ٹھیک ہے اب ویجی ٹیبل فارن باڈی کے اندر کون کون سی ویجی ٹیبل مونگ پھلی جو کہ آئیکل سردیوں کا موسم ہے نا چھٹے بچے کا مونگ پھلیاں کھالے موہ میں ڈال کر کڑک کڑک سارا دن کرتے رہتے تو پینٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ تھی ہے بادام کہتے ہیں کہ بچوں کو کھلانے چاہیے بادام کھلانے کی وجہ اس کا سیرپ سورب بنا کے دے دو شردائی بنا کے دے دو یا پھر وہ کندم کا سیزن ہے تو وہ کھیتوں میں کام کرنے کے دو ویڈ جو ہے نا ناک میں بہت زیادہ ڈالتے ہیں کان میں بہت زیادہ ڈالتے ہیں گلے میں بہت زیادہ پس آ دیتے ہیں یہ ہوتی ہیں ہمارے پاس نان ویجی ٹیبل میں کوئی بھی ہمارے پاس پلاسٹک جو کہتا ہے ٹوائز ہو سکتی ہیں کھلانے جسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کہہ رہا ہے یا پھر کوئی بھی چھوٹی موٹی گین جو ہے نا وہ فسا لی ہے موں میں جو ہے کہ انیستیزیاں میں کیا ہوتا ہے لوزنگ ٹیز یا ڈینچر میں ٹھیک ہے جو انیستیزیاں دیتے ہیں جب وہ ہم پوچھ لیتے ہیں کہ یار آپ کے دانت نکلی تو نہیں لگے ہوئے اتارنے چڑھانے والے کیونکہ انیستیزیاں جب دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈینچر جو ہے نا وہ نکل کے اس کے جنر رسپائریٹی پیسیج کی اندر گل جاتا ہے اسی لیے جو بابے ہوتے ہیں جن کے نکلی دانت انہیں کہتے ہیں رات کو تم نے ڈینچر اتار کے سو رہے ہمیشہ ٹھیک ہے یہ انسٹرکشن دیتے ہیں کہ تم نے جو نکلی دانت اتار پڑنا سوتے سوتے اگر خدا نہ خستا وہ موں سے نکل کے اس کی رسپائریٹی ٹریک میں جلے کے تو دانت ہی اس کی موت کا سبب بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ تھی ہمارے پاس موسٹ کاملی یہ ایٹیالوجی ہے اب وہ کہہ رہا کہ نیچر آف فوراں باڈیز کیا کیا نیچر کی ہو سکتی ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کہہ رہا کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں ایریٹیٹنگ ٹھیک ہے اب فاس تو گئی ہے کچھ نے کچھ چیز اب وہ سبزی ہے پینٹ ہے وائر ہے کوئی سیل ہے وہ یا تو ایریٹیٹنگ ہو سکتی ہے یا پھر وہ اس نے کھا لی تو وہ نان ایریٹیٹنگ کوئی وہاں پہ نقصان نہیں کرے گا لیکن جو ایریٹیٹ کرتے ہیں وہ ویجیٹیبل جو ہے نا ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس موسٹ ہی جو کہہ رہا ہے وہ ہمارے پاس ایریٹیٹنگ چیزیں تھی ویجیٹیبل سیٹ اپ ڈیفیوز وائلنٹ ریاکشن ٹھیک ہے جو ہی ویجیٹیبل کھائے گا وہاں پہ جیب سا ریاکشن جیسیم کہتے ہیں ویجیٹل برونگکائیٹس اس کی وجہ سے ہمارے پاس دیکھا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ بیکٹیریہ بہت جلدی گروہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گی تو وہاں سے پھر ہمارے پاس سارے کے لئے کلینیکل فیچر میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس وہ لیرنکس کے اندر پاس سکتی ہے یا پھر وہ ہمارے پاس ٹریکیا کے اندر پاس سکتی ہے یا پھر ہمارے پاس وہ برونگکائی کے اندر پاس سکتی ہے لیرنکس کے اندر ٹریکیا کے اندر یا پھر ہمارے پاس برونگکائی کے اندر لیرنکس کے اندر کیا ہوتا ہمارے پاس بیسکلی ہمارے پاس کمپلیٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے آپسٹکشن ہو سکتی ہے لیرنکس کے اندر ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارے پاس ہارنس آف وائس ہوگی اور رسپیریٹی ڈیفیکلٹی ہوگی لیکن وہ سانس لے لگا لیکن بہت ڈیفیکلٹی کے ساتھ اگر ٹریکیاں میں فس ہوگی تو وہاں پہ چوکنگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سٹائیڈر ویزنگ ہوگی ساتھ میں شدید خانسی ہوگی ٹھیک ہے کاف اس کو بہت زیادہ ہوگی پھر برونکائی کے اندر اگر فس گئی تو وہاں پہ کاف ہوگا ویزنگ ہوگی ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو رسپیریٹی ڈیسٹر لنگز کے اندر کولیپس آ جائے گا اور ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے ایمفائی سیما ہو سکتا ہے اس کے اندر ڈائیگنوسیز کس طرح آپ کریں گے ڈائیگنوسیز میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس سافٹ ٹیشو جو ہے نا وہ اس کے آپ نے دیکھنی ہے ایکسری کر لیں گے اگر تو وہ کوئی میٹیلک چیز ہوگی ہرام سے نظر آ جائے گی پلاسٹک والی بھی نظر آ جائے گی ایون کے چھوٹی پین بھی نظر آ جاتی ہے فلورسکوپی ویڈیو فلورسکوپی کریں گے سیٹی کر لیں گے چیسٹ کا جو چیسٹ کے اندر چیز ہیں یہ وہ دیکھنے گے منیجمنٹ کس طرح کرنی ہے آپ جناب ڈکٹ سا بیٹھے ہوئے ہیں بچہ آ کے چھوٹو سا آپ کس طرح منیجمنٹ کریں گے وہ کہتا ہے کہ منیجمنٹ میں وہ کہہ رہا ہے اگر تو لارج فورن باڈی ہے ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے پوچھنا ہے فورن سے پہلے مطلب آیا بچہ دیس سیکنڈ کے اندر جو اس کو لے کریں کیا چیز کھائی ہے جلدی سے پوچھ بتاؤ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو اس نے لارج فورن باڈی کھائی ہے جس طرح ہو سکتا ہے امومن جو ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں عیدوں کے اوپر آتے ہیں بڑی ساری جو نا وہ مکھ نکالتے ہیں نکالتے ہیں موہ میں مار لیتے ہیں ٹھیک ہے لارج بولس آف فورڈ جو ہے نا روٹی کھاتے کھاتے مکھیں نکالنے بیٹھ جاتے ہیں یا اگر نکالنی بھی ہے تو بندہ طریقے سے نکال لینا موہ کے اندر راکھ کے کیا اوپر سے چمچیں مارنے ہوتی ہیں لارج بولس آف فورڈ خوراک جو یا پھر برگر اتنا بڑا موہ میں ڈال لی ہے کہ وہ کھائے نہیں جا رہا وہ کیا کرے گا ٹوٹلی اے فورڈ ہی کر دیتا ہے مطلب سی آوازن نکلتی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے تین پروسیجر ہمارے پاس ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس ہوگا ہیمیلنٹ مینوور ہیم ہیمیلنٹ مینوور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے نمبر سیکنڈ پہ آپ نے کرکو تھائراتمی کر لینی ہوتی ہے نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس ڈائریکٹ لیرنگوسکوپی آپ کر سکتے ہیں یہ تین پروسیجر وہ کہہ رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں اچھا اگر کسی کو نہیں پتا ہیمیلنٹ مینوور تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ نا ایم ڈی کے ایڈ کے اندر ایک ایم سی کیوز بھی آیا کرتا تھا ٹھیک ہے ہیمیلنٹ کا بہتا مینوور کے بارے میں جن کو چوک وہ ہوتا ہے نا یوں کر کے نا اس کی مٹھی بنا کے یوں کر کے یوں اس کو نا اس کے یہاں پہ رکھ کے نا ٹھیک ہے پیچھے سے گلے سے آپ نے ڈالنا ہے عمومان یہ گندہ ایکشن ہی لگتا ہے لیکن بچے کی جان بچا سکتا ہے یوں کر کے اور یوں اوپر کی طرح وہ ڈائیفرام سے آپ نے یوں اپنی مٹھی اوپر کرنی ہوتی ہے اس سے کیا آجاتا وہ ابکائی آجاتی ہے اس کے موں سے جتنی چیزیں ہوتے ہیں وہ فورسفلی باہر آجاتی ہیں یوں مٹھی بنا کے اوپر کی طرف آپ نے کرنی ہوتی ہے تو وہ ساری چیزیں آجاتی ہیں بتانے کا مقصد ہے پرسن جو ہے نا اس کے پیچھے جو ہے نا سٹینڈ بہائنڈ جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے پلیس پیور آم اراؤنڈ دی لور چیسٹ اور گیو فور اپڈومن ٹھیک ہے اپڈومن کے بالکل جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا جہاں سے ڈائیفرام شروع ہو رہا ہے وہی پر آکے آپ نے یوں مٹھی بنا کے یوں اوپر کی طرف پوش کرنا ہوتا ہے اس کو اور فورس بولی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے جتنا بھی وہ ائر پہ سے جانا وہاں سے فارن باڈی ڈس لائل ہو جاتی ہے سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کریکو تھالیڈیکٹمی ہمارے پاس ایمرجنسی جو ہے جسے ہم ٹریکیو آسٹمی بھی کہتے ہیں یہ کرنی پڑتی ہے سانس ہم نے بہار رکھنا ہے چھتے ہیں درینڈ رنگو سکوپی میں ہم نے رنگو فیچر جا دینا ہوتا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے اگر وہ یہ تو تھی نا اگر فارن باڈی اوپر اوپر رہ گئی ہے لیرنگس لورنگس سے اوپر تو ہم نے اگر وہ ہمارے پاس ٹریکیو یا برونکہی کے اندر چلی گئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے پھر اس کے لئے جنابے والا یہ منوور اکشنوور کام نہیں آتا ہے کیونکہ وہ نیچے تک جلی جا چکی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لئے آپ نے اگر ٹریکیو یا برونکیل اوبسٹرکشن ہو گیا فارن باڈی آئی ہے تو اس کے لئے وہ کہتا ہے ہم نے جنرل انیسٹیزیا جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہم نے رموکہ نید ہے تو میتھڈ کون کونس ہے ایک وہ کہہ کنونشنل ریجڈ برونکوسکوپی آپ کرتی ہیں اس کے ذریعے جو بھی چیز نے رہا تھے اس کو پکڑ لیتی ہیں وہاں سے نکال لیتے ہیں پھر ریجڈ برونکوسکوپی بھی تیلوسکوپی کے ایڈ اس کے اوپر ٹیلیسکوپ لگی ہوتی ہے پھر برونکوسکوپی سی آرم فلوروسکوپی اس نے لکھا ہوا ہے پھر وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بلون ہوتا ہے جو کہ ہم نا وہ اوپجیکٹ کے گرد وہ ڈال کے پھولا دیتے ہیں اور پھر وہ اس کو باہر نکالتے ہیں وہ فارن باڈی بھی ساتھ آجاتی ہے تو اس نے کہتے ہیں فوگریٹی بلون ٹھیک ہے پھر ٹریکی آسٹمی جو ہے نا وہ فرسٹ دین برونکوسکوپی فرادی ٹیکیو سوم ہوگی پھر تھوڑے ٹکمی یا برونکو اٹمی بھی ہم کر سکتے ہیں اگر پیریفرل باڈی ٹیلیسکوپ یوز کر سکتے ہیں یا لرنگوسکوپ یوز کر سکتے ہیں یا پھر ہم فارن باڈی فورس اپ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس وہ یوز کر کے تو ان اس چیز کو نکال دیں دوزار چودہ کے اندر ایک قویسٹن آیا تھا جس کے اندر بچہ ہے کھیل رہا ہے سڈن چوکنگ کے ساتھ آیا سائنوزد ہے اور اس کے بعد جو آنا اسپیریٹس ٹائیلر اور بارڈ تو اس کی منجمنٹ میں یہی آپ نے لکھنا ہے ہیمیلیس منوور کرائیو تھاروڈیکٹومی یا ڈریک لرنگوسکوپی آپ کرنیں گے ہیمیلیس منوور سب سے زیادہ دیکھتے ہیں ایک دیمیل اور باقی بھی آپ نے پروسیجر لکھ دینا تو آپ کے پاس یہ ٹھیک ہے that's all about فارن باڈی کے بارے میں ہم نے بتانا تھا ایٹیالوجی بتا دی نیچر ہے نان ایریٹیٹنگ ایریٹیٹنگ ہے پر پیریڈ میں چوکنگ ہوتی گیگنگ ہوتی یہ ویزنگ ہے سمٹم ہے لیٹل سمٹم یہ ہمارے پاس جب لیرنجیل فارن باڈی ہے ٹھیکل فارن باڈی ہے برونکیل فارن باڈی ہے ٹھیک ہے لیرنگس کے اندر کمپلیٹ اپسٹرکشن کرتا ہے ٹریکیہ کے اندر سٹائیڈر ہوگی جبکہ برونکائی کے اندر گیا ہے تو کاف ہوگا رسپیریٹی ڈیسٹریس ہوگا لنگس کولیپس کر جائیں گے اس کے وہ ساری کی ساری باتیں ہیں یہاں پہ دیکھو وہ یہ چیزیں ہمارے پاس بکسوہ ہو گیا کیل ہو گیا یہ چھوٹی موٹی تایار ہوگی یہ پسا کے آ جاتے ہیں اللہ کے باتے لنگ آپ کرے لیکن یہ دیکھ رہا ہے فروٹ سیڈ چیکو کا پسا کے آ گیا پھر یہاں پہ یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ نیل شوئیں گے نیل ناکھون خواتین کی اتنے بڑے ناکھون جو خواتین کل کو آپ کی شادی ہوں نہیں اپنے ناکھون سمال کر رکھنا ٹھیک ہے یہ نا وہ آپ کا بیبی جو پھر کھا کے بیٹھا اور پھر آپ کو پتا چلے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس فولر ٹریکیو آسٹومی ٹیوب جو ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ٹریکیو آسٹومی جن لوگوں کیے جاتی ہیں وہ ہی آگے نگل لیتی ہیں ٹریکیو آسٹومی ٹیوب کو بجائے وہ سواہ دلانے کو ٹریکیو آسٹومی ٹیوب فس جاتی ہے تو وہ اس کے اندر یہ منوور وہ بتا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہاں پہ وہ کر رہا ہے پھر آپ نے منیجمنٹ کیا کرنی ہے لیرنجل فورن باڈی ہے ٹھیک ہے اگر تو لارج فورن باڈی ہے نا تو بولس بغیرہ والے لیرنجس کے اندر پھس کی ہے تو ہم نے اس طرح کرنے ہیمیلنس منوبر کرائوس ایمرڈنسی ٹریکیو آسٹومی کر لینی ہے اگر برونکائی کے اوپر کنونشن رائیڈ برونکوسکوپی ٹیلسکوپی سی آرم فلورسکوپی ڈروم میاں باس کی ڈوگیا فروگیٹی بلون ہو گیا یہ اس کی آپ نے ڈائیگرام وہاں تک دیکھیں یہ فلیکسیبل فائبرو کارکس that's all about لیرنگس سبسکرائب سکرائب کر لینا تاکہ آنے والی ویڈیو کو ملتے ہیں سبسکرائب سکرائب کر لینا اللہ حافظ